اور جو ایک اور بڑی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ نا آٹومر ایمپائر ہماری خلافت اپنے آخری دم لی ہے اس نے 1923 میں اور وہ ٹوٹی ہمارا ایک جو خلافت ہی نا ہمارا مقام ہم نے وہ لوس کر دیا جب لوس کیا تو گورا بٹ ایسٹ انڈیا کمپنی پر ادھر آئی میں سب کونٹرن کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نا انسیکیور ہو گیا بہت زیادہ ٹھیک ہے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے کالونیز میں آئی جس کے بولتے ہیں کالونزیشن کالونیز بنا دی ہیں تو ممالے بنا دی ہیں ہر ممالک اپنے انڈیپینڈنس کی لڑا ہی لڑا ہے تو ہمیں کیا کیا کہ ہمیں جب وکٹمائز کیا گیا ظلم کیا گیا ہمیں غلام بنائے گیا اس تین چار چیزوں کے نتیجے میں ایک قوم انسیکیور ہو جاتی ہے اس میں ایک کانفیڈنس نہیں جاتا وہ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جیسے بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا نا بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا اقبال نے کہا تھا کہ مولان کو ہند میں سجدے کی اجازت نادا سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد کیونکہ ہمیں انسیکیورٹیز نہیں ہم نے کہا شکر ہے ہمیں سجدہ کی اجازت مل گئی ہم بڑے آزاد ہو گئے ہیں تو ہم نائنٹین فوڈی سیوین میں پولٹیکلی تو فیڈم میں آئے لیکن منٹل فیڈم میں آج تک ہم نہیں آئے پولٹیکل سلیوری سے ہم نکل گئے اور منٹل سلیوری سے نہیں نکلے آج تک اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب انسیکیورٹیز ہوتی ہیں غلامانہ سوچ ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اس پر اپنے خود ہی مر جاتی ہے خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا اور جب کسی قوم میں سیلف کانفیڈنس نہ ہونا اس میں دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں